ہیلو دوستو آپ سبی کو لویتوان سوٹ میں سواگت ہے آج میں بنانے جارہی ہوں سپائسی مسالہ چکن اور سوپ چلیے دیکھتے ہیں سپائس چکن مسالہ بنانے کے لیے میں نے تھورا سا مسالہ کا ایرنزمنٹ کیا ہے اس میں سے ایک ٹی سپون دھنیا آدھا ٹی سپون پلیک پیپر نوٹ پاوڈر ایک ٹی سپون جیرہ ایک بڑا الائچی دو الائچی چھوٹا والا دو دالچینی چار پیس لوگ اور پانچ پیس لال میوچا یہ سب کو میں پہلے سکھا درائی روز کروں گی پین میں پھر اس کے بعد اس سب کو میں ایک پاوڈر بناوں گی چلیے میں نے مسالہ سب کو ایسا کر کے پیس لیا ہے اب یہ میں نے ٹین پیس چکن لیا یہ لیک پیس ہے اس میں تھوڑا سکت لگایا اب میں اس کے اوپر میں سب مسالہ کو دال کے میرینیت کروں گی سب سے پہلے میں ادرک لسن کا پیس ایک سپون لے دیتی ہوں یہ مسالہ میں پورا دال دوں گی ہلدی ڈال دیتی ہوں نمک سواد کی حساب سے اور یہ ہے یہ میں نے تھوڑا سا جائی فل کو پاوڈر بنایا ہے اوپر سی تھوڑا ستال دیتی ہوں اور ان سب کو ہاتھ کے مدد سے اچھا سی اس کا مکس کر کے میں ہاف این آر کے لیے میں میری نیشن کے لیے اچھا سی میں نے مسالہ سب کو اس کے اندر میں مکس کر دیا ہے اب میں اس کو دیکھئے چکن میں نے آدھا گنتہ کر کے میری نیشن کر دیا ہے اس کو میں ایک یہ والا سٹیم کا جھالی میں رکھ دوں گی ایک ایک پیس ایسے کر کے یہ تین پیس میں نے رکھ دیا ہے اس کو میں سٹیم کروں گی میں نے ایک خندی چڑھا کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں پانی ہے میں نے پانچ منٹ اس کو اور ریدی کوئلنگ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس کے اوپر میں یہ میرا چکن کو رکھ دوں گی اور اس کو پیس منٹ کا میں میں کوئلنگ میں سٹیم کرنے کے لیے رکھ دوں گی میں نے تھوڑا سب ویڈیٹیبل کے انتزام کیا ہے اس میں سے کازر، بینز، تماتر، پتہ، اور اڈرک لسون کو چھٹا چھٹا کر کے مہین کر کے میں یہ سب ویڈیٹیبل کو جب یہ والا چکن جب تین منٹ کا جب پوائلنگ ہوگا تب جا کے میں نیچے والا کا پانی میں میں اس کو بوائلنگ کرنے کے لیے رکھ دوں گے چلیے اب چکن دس منٹ کا بوائلنگ ہو چکا ہے اب یہ والا پانی میں 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 بیجیٹیبل سب دال دیتی ہوں اور یہ والا ادرک لسون دار دیتے اور میں اب اس کو 20 منٹ پھر سٹیم کرنے کے لیے اچھے دیکھیں چکن آدھا گنتہ کا سٹیم ہو گیا یہ میں نے میڈیم فلیم میں کیا ہے اب اس کو میں فرائے کروں گے اب اس کو چکن کو فرائے کرنے کے لیے میں نے ایک تاوا چڑھایا میں دو تی سپون تیل دے دیا ہے اب اس پہ میں چکن کو پھر فرائی کروں گی یہاں پہ یہ جسٹو گرہ میں اس کیوکر میں میں نمک ڈال دیتی ہوں پھر اس کو بار میں میں پلیٹنگ کے لیے رکھیں گے یہ کی میں نے پانچ منٹ میں میڈیم آنچ میں اس کو میں نے پھرائی کر دیا ہے یہ پورا پریسپی ہو چکا ہے اب میں اس کو پلیٹنگ کے لیے رکھیں گے چلو میں تھوڑا سا پلیٹنگ کر لیتی ہوں میں نے دو پتہ گووی کا اوپر والا پاتھ لیا ہے اوپر سے میں چکن دے دیتی ہوں اس کے اوپر میں میں نے سجا دیا ہے سپ کو تیار کر لیا ہے سپ کے اوپر میں تھوڑا سا دھنیا پتہ پیاس پتہ میں دال دیتی ہوں اور اب تیار ہو گیا ہے مسالہ چکن فرائد اور سپ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسن آئے ہوں گے بیٹر یہ ریسپی شکریہ شکریہ شیئر